عدالت نے عامل لیاقت کے پوسٹ مارٹم کا حکم دے دیا کراچی کی مقامی عدالت نے چند روز قبل انتقال کر جانے والے رکنے قومی اسمبلی عامل لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم کا حکم دے دیا جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت نے عامل لیاقت کے پوسٹ مارٹم سے متعلق فریقین کے دلائل سننے کے بعد آج صبح فیصلہ محفوظ کیا تھا عدالت نے شہری عبدالعہد کی جانب سے دائر درخواست منظور کرتے ہوئے عامل لیاقت کے پوسٹ مارٹم کی اجازت دے دی ہے تاکہ عامل لیاقت کی موت کی وجہ پتا چل سکے درخواست گزار کا کہنا تھا کہ عامل لیاقت ایک معروف ٹی بی اینکر اور سیاستدان تھے ان کی اچانک موت سے کراچی کے شہریوں میں شکوک و شبات پائے جاتے ہیں اور انہیں شک ہے کہ جائدات کے تنازے پر انہیں قتل کیا گیا اس لیے ان کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے تاکہ ان کی موت کی وجہ سامنے آسکے دوسری جانب سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ عرصہ عامل لیاقت کا پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتے عرصہ کہتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کرانے سے ان کے والد کی روح کو تکلیف پہنچے گی عرصہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی پر شک بھی نہیں ہے جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کا تحریری حکم نامے میں کہنا تھا کہ عرصہ کا موقع ہے کہ پوسٹ مارٹم سے عامل لیاقت کی قبر کی بے حرمتی ہوگی کوئی شک نہیں کہ عرصہ عامل لیاقت کی قبر کے وارث ہے تاہم موت مشکوک ہو اور جرم کا بھی خدشہ ہوت انصاب کی نظام کو حرکت میں آنا چاہیے تحریری حکم میں کہا گیا کہ پسے پردہ حقائق سامنے آنے چاہیے پولیس ارجن کے مطابق لاش کے بیرونی معاینے سے موت کی اصل وجہ پتہ نہیں چلتی واضح ہے کہ عامل لیاقت کی موت کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی موت کی وجہ پتہ نہ چلنا سوال پیدا کرتا ہے کہ موت تبعی ہوئی یا نہیں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پوسٹ مارٹم ناگزیر ہے تاکہ شکوک و شبات ختم ہو سکیں عدالت نے سیکرٹری صحت کو میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ میڈیکل بورڈ پوسٹ مارٹم کی تاریخ کا تائین کرے میڈیکل بورڈ کی تشکیل سے متعلق عدالت کو بھی آگا کیا جائے عدالت نے ایسے چو بریگیڈ کو تمام انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی خیال رہے کہ ممتاز ٹی وی اینکر مقرر اور ایم این اے عامل لیاقت نو جون کو اپنے کمرے میں بے ہوش پائے گئے تھے ملازمین کے اطلاع پر عامل لیاقت کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی موت کی تصدیق کی گئی ملازمین کا کہنا تھا کہ ایک روز قبل عامل لیاقت کے دل میں تکلیف ہو رہی تھی انہیں اسپتال جانے کا کہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا ڈاکٹرز کے مطابق عامل لیاقت کو مردہ حالت میں اسپتال لائے گیا پولیس رپورٹ کے مطابق ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ جسم کا اندرونی جائزہ لیے جانے تک عامل لیاقت کی موت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکتی انتقال کے اگلے روز عامل لیاقت کی تطفیر ان کی وسیعت کے مطابق عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے آہاتے میں کی گئی تھی دوسری جانب کراچی پولیس چیف کا کہنا ہے کہ عامل لیاقت کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کے لیے تیار ہیں کراچی پولیس چیف جعوید عالم اوڑو نے کہا ہے کہ عامل لیاقت حسین کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کا عدالتی حکم اب تک ان کے پاس نہیں پہنچا ہے ان کا کہنا تھا کہ جو عدالت کا حکم ہوگا اس پر فوری عمل کیا جائے گا کراچی پولیس چیف نے کہا کہ برسہ نہیں چاہتے کہ پوسٹ مارٹم ہو پولیس قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کے لیے تیار ہے عدالتی حکم کے بعد فوری کاروائی کی جائے گی